بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی زیر صدارت ملک بھر سے تنظیمی عہدہ داروں کا اجلاس ان کی صدارت میں محقق ہوا اس اجلاس میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بغور جائرہ لیا گیا اور کچھ فیصلے کیے گئے جس کا علامیہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی رینجرز کی طرف سے جو اغواہ ہے اور جس طرح پچھلے ایک سال سے عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جارہی ہیں جلی جھوٹے مقدمات ان کے اوپر بنایا جارہے ہیں قاتلانہ حملہ ان کے اوپر کیا گیا اسی طرح سیاسی میدان سے باہر رکھنے کے لیے جو ان کو ڈسکواریفائی کرنے کی سازشے کی جارہی ہیں اس کی پورے ملک بھر سے جو پارٹی کی تنظیم ہے اس نے اس کی مضمت کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب چیرمن عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور کے اوپر انجرز نے ارواہ کیا اس کے اوپر جو نو مئی کو پورے پاکستان بھر سے لوگ جو سڑکوں کے اوپر باہر نکلے اسی دوران ایک ایسے شواہد اب سامنے آئے ہیں چونکہ پہلے انٹرنیٹ بند تھا سوشل میڈیا فارمز بند تھے ٹویٹر فیس بک یوٹیوب بند تھی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ اس دوران جو انتشار توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ جو کیا گیا اس کے اندر نامعلوم افراد سادہ کپڑوں کے اندر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے جلاو گھراؤ انتشار جو ہے وہ کیا ہے یہ ایک منظم پلاننگ کا حصہ نظر آ رہا ہے جیسے ہی یہ تمام تر کاروائیاں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد ایک انتشار پسند تندیم بنا کر پیش کیے جانے کی کوشش کی گئی جس کی آج کے اجلاس میں جو ہے وہ بھربور مضمت کی ستائیس سالہ جدوجہد کے اندر عمران خان صاحب کی پرامن جدوجہد لی جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت ایک پتھر نہیں چلا ایک گاڑی نہیں جلی بلکل پرامن رہنے کی تلقیم گئی گئی پچیس مئی کو ہمارے کارکنان کے اوپر حملہ کیا گیا اسی طرح عمران خان کے گھر پر اوپر چھپیس گھنٹے چودہ مارچ کو حملہ کیا گیا آٹھ مارچ کو زل شاہ کو شہید کیا گیا اٹھارہ مارچ کو عمران خان کے گھر کے دروازے توڑے گئے لیکن مسلسل کارکنان کو عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کی تلقیم کی ہے اور ہماری جماعت بلکل انتشار پسندی کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ مضمت بھی کی ہے اس کی ہمیشہ ہم نے ہونسلہ شکنی بھی کی ہے اسی کی آڑ میں جو پرامن خواتین ہیں جو کے مائے ہیں بہنے ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کو حراسہ کیا گیا بچوں کو حراسہ کیا گیا سڑکوں پر خواتین کھڑی گئے پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں ان کو گھسیڑ گھسیڑ کر ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو قیدیوں کی مینوں میں ڈالا گیا ان کو جیلوں میں رکھا گیا مرد پولیس سٹیشنز میں ان کو رکھا گیا ان کو حسبے بیجا میں رکھا گیا آج تک جو ہے وہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں بچے ہیں جن کو پیش نہیں کیا جا رہا دالتوں میں یا ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ان کو حسبے بیجا میں رکھا گیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور جنہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گھروں کو توڑا ان کے خلاف اس اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان افسران کے خلاف اہلکاروں کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کروائے جائیں گے کسی کو بھی جو ہے اس سے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے نامعلوم افراد افسران کے نام جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں ان کے خلاف ہم درج کروائیں گے اس حوالے سے ملک بھر میں جو ہماری انصاف لائف فورم ہے ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ساتھ ہزار کارکنان پورے ملک سے اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی غیر قانونی طور کے اوپر کوئی سڑک پہ کھڑا اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے کوئی گھر میں بیٹھا ہے کسی نے فیس بک کے اوپر کسی نے ٹویٹر کے اوپر اگر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ان کو چن چن کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے کسی کے والد کو اٹھا لیتے ہیں کسی کے بھائی کو اٹھا لیتے ہیں یہ جو ملک کے اندر ہیں دھیر نگری چوپٹ راج ہے جو بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیئے گئے ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ہم عدالتوں سے رجوع کرنے لگے ہیں قانونی چارہ گلی کرنے جا رہے ہیں اس اوان نے اس ہماری اجلاس نے یہ مطالبہ کیا ہے فل فور انکار کنان کی حراسکی کا لوگوں کی گرفتاریوں کا چادر چار دیواری کے تقدس کو پمال کرنے کے سلسلہ کو جو ہے وہ فل فور روکا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ چیرمنٹ پاکستان تحریک انصاف عمران قان صاحب مرید کے اسے اٹھارہ مئی کو بروز جمعیرات کو ایک بڑے عوامی جلسے سے جو ہے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں اور ان جلسوں کا دائرہ کار مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا جو ان کی گرفتاری سے پہلے جس طرح شیڈول جاری کیا گیا تھا یہ ہماری انتخابی موہم کا جو ہے وہ حصہ ہے عوام پورے ملک بھر میں آج عمران قان کے ساتھ ہیں اور اجلاس نے آج اس بات کا بھی تشویش کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب میں چودہ مئی کی تاریخ دی تھی انتخابات کے حوالے سے وہ انتخابات نہیں کروائے گے وہ آئین کے تحت انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا تھا جس کو اس امپورٹڈ فاشسٹ حکومت نے فنڈز فراہم نہ کر کے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے وہ انتخابات نہیں کروائے ان لوگوں نے جو ہے وہ آئین توڑا ہے جیسے ہی ہمیں اس حوالے سے بھی یہ ہمارا اجلاس جو ہے وہ کاربائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ہمیں اس کے اوپر بڑی شدید تشویش ہے کہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کو ٹرانسفر کیا جائے اور عوام کو اس ملک کے فیصلے کرنے چاہیے نہ کہ بند کمروں کے اندر چند لوگ بیٹھ کے عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں پاکستان کو عدم استحقام پاکستان کی معاشی مضبوطی معاشی عدم استحقام سے باہر نکالنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف فلفور انتخابات ہیں جو کہ ہمارے آج کی جو اجلاس ہے اس کے علامیے کا حصہ ہے بہت شکریہ